ہیلو دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ترون آف سیل کا نیو اپیسوڈ ایکسپلین کرنے والا ہوں اور آگے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ باقی کی ساری ویڈیوز ٹائم پر آ جائے کریں جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاوچن نے یہاں پر ڈیمن پری سابو کو ہرا دیا تھا جس کے بعد ہی اچانک وہاں پر ڈیمن ایپرر خود آ گئے تھے لیکن وہ یہاں پر ہاوچن کے ساتھ زیادہ دیر تک فائٹ نہیں کرتے بلکہ وہ ہاوچن سے کہتے ہیں کہ ابھی تک تمہیں میچور ہو کسی دن مجھے پورے یقین ہے کہ تم مجھے خود جوائن کرنے کے لئے ضرور آو گے یہ کہتے ہوئے ڈیمن ایپرر وہاں سے چلا گیا جس کے بعد ہی جنگ ختم ہو چکی تھی اور یہاں پر انسان اس جنگ کو جیت چکے تھے جنگ جیتنے کے لئے انسانوں نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی لیکن ہاوچن کے پاس یہاں پر ایک زبردست پلان تھا اسے گوڈیس آف نیچر کی وجہ سے لائف کے بارے میں کافی نیو انفرمیشن مل چکی تھی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن نے یہاں پر زیاولی کی پاورز کا استعمال کرتی ہوئے ایک لائف فرمیشن کو استعمال کیا اور وہ اس کا استعمال کرتی ہوئے اپنے سارے مرے ہوئے دوستوں کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہے جو دیکھ کر تو واقعی میں سب لوگ کافی زرہ سپرائز تھے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات یہاں بلکل اسے سینچی شروع ہوتی ہے جہاں پر ان میں سے کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ دیر پہلے مر چکے تھے جبکہ جینرل ڈاؤزی آگے کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ان باتوں سے ذرا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہوتین نے آخر کار ہم لوگوں کو بچا لیا اور جنگ اب ختم ہو چکی ہے یعنی کہ ہم لوگ واپس سے اب زینن پاس گیٹ جا کر ہسی خوشی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں جس کے لئے جینرل ڈاؤزی یہاں پر ہوتین کا شکریہ بھی یاد آ کر رہا تھا دوسری طرف ہم میس وان کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں برادر زینگفینگ کے پاس آ کر اس کی سوڑ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے سوڑ کے لئے کافی زیارہ شکریہ کیونکہ تم نے اسی سوڑ کا استعمال کرتے ہو اس فائٹ کے دوران میری جان بچائی اور اگر آنے والے فیچر میں تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو تم مجھے بلا سکتے ہو میں تمہارے لئے اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہوں گی پیچھے سے میس وان کے سارے دوست بھی یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور وہ میس وان کی حرکتیں دیکھ کر اسی طرح سے بھیہیو کر رہے تھے جیسے کہ میس وان کو یہاں برادر زینگفینگ سے پیار ہو چکا ہے لیکن میس وان کو تو ان کی ان حرکتوں پر گھسا رہا تھا دوسری طرف برادر زینگفینگ یہاں پر میس وان سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سب باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے ہم لوگ کامریٹس ہیں اور ایک دوسرے کے لئے یہ کرنا ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے اس لئے میں نے کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا جو کہتے ہو برادر زینگفینگ نے میس وان سے سوڑ لے لیتی اور وہ یہاں پر ہاوچن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آ چکا کہ ہم لوگ واپس جا کر تھوڑا سا آرام کر لیں یہ کہنے کے بعد برادر زینگفینگ یہاں ان سب لوگوں کو الویدہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی جنرل ڈاؤزی اور باقی کے سب لوگ بھی یہاں پر ہاوچن اور اس کے دوستوں کا شکریہ رہا کرتے ہیں ساتھی وہ ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ فیچر میں اگر کبھی بھی تم لوگوں کو ہماری ضرورت پڑی تو تم لوگ ہمیں یاد کر سکتے ہو جو سب کہنے کے بعد وہ یہاں پر آخر کار الویدہ کرتے ہو وہ لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے جن لوگوں کی یہاں سے جانے کے بعد کیرن جنرل ڈاؤزی کے بارے میں ہاوچن سے کہتی ہے کہ وہ کافی اچھا انسان ہے جس پر ہاوچن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح کہا دوسری طرف ہاوچن بھی یہاں پر زیاولی سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم لوگوں کا کام پورا ہو چکا ہے یعنی کہ اب ہمیں بھی چلنا چاہیے جس پر زیاولی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے اس ڈریم پیرادائز کو بچانے میں ہماری مرد کی پہلے تو میں تمہارا اس کے لئے شکریہ رہا کرنا چاہتی ہوں ساتھی ہماری طرف سے تمہارے لئے ایک گفٹ بھی ہے جو کہتے ساتھی زیاولی نے وہاں پر کافی ساری سپیریچل فرنس جمع کر لیے تھے چیری تو ان سب سپیریچل فرنس کو دے کر بہت ہی زرہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی زیاولی یہاں پر ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے سپیریچل فرنس ہماری طرف سے تم لوگوں کے لئے گفٹ ہے ان میں سے جو بھی تمہاری فیزیس کے ساتھ اچھے سے میچ ہوگا وہ ہم تمہیں دے دیں گے اور یہاں پر یہ فرنس کافی زرہ کمال کی بھی تھے جو ساری باتیں سن کر ہاوچین کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ بلکل ٹھیک ہے بے شک یہ سپیریچل فرنس کافی زرہ کمال کے اور ان کی ایبیلیٹیز بھی اچھی ہے لیکن تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک ایک سپیریچل فرنس موجود ہے یعنی کہ اگر ہم نے سیکنڈ سپیریچل فرنس ایبسورب کر لیا تو اس کی وجہ سے دونوں کی ایبیلیٹیز چھوکے الگ ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام کر سکتے ہیں اور ہماری باڈی کو ایفیکٹ ہوگا کیرن بھی یہاں پر بلکل یہی بات کر رہی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ہمارے اگر ایک سپیریچل فرنس دوسرے پر ہاوی ہو گیا تو اسے ہماری باڈی کو بری طریقے سے ڈیمیج ہو سکتا ہے جو سن کر زیابلی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم دونوں نے جو کچھ بھی کہا وہ بلکل صحیح ہے لیکن میرے پاس ایک سپیشل ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم لوگ ایک تیسرا یعنی کہ نیو سپیریچل فرنس کو ڈیزائن کر پائیں گے اور وہ نیو سپیریچل فرنس اصل میں ان دونوں سپیریچل فرنس کا ایک فیوجن ہوگا جس کے پاس دونوں کی ایبیلیٹیز ہوگی ایون کی کچھ نیو ایبیلیٹیز بھی آ سکتی ہے ان سب چیزوں کا ایک سپلین کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ یہی تو ہماری ریم پیراڈائز کی سب سے بڑی حصیت ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ یہاں پر اتنے زیادہ سپیریچل فرنس آتے کہاں سے ہے لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر زیابلی نے ہاؤچین کے بارے میں کہا کہ ہاؤچین ویسی ایک دوسرا سپیریچل فرنس نہیں رکھ سکتا یہ اس لئے کیونکہ ہاؤچین آلریڈی گوڈز کا ایک فیوریٹ سکسیسر ہے اور اس طرح کا کوئی بھی سپیریچل فرنس نہیں جو کہ سن آف لائٹ کو سوٹیبل ہو سکے لیکن ہاں ہاؤچین میں تمہارے لئے ایک کام ضرور کر سکتی ہوں تمہارے آلریڈی جو دو سپیریچل فرنس ہے میں انہیں تھوڑا سا اور زرہ اپگریٹ کر سکتی ہوں جس کی مدد سے تمہارے پاس کیوں چھ نیو ایبیلیٹیز آ جائے گی جو سن کر تو ہاؤچین بھی خوش ہو گیا اب زیاؤلی یہاں پر ان لوگوں سے کہتی ہے کہ چلو پر نیو سپیریچل فرنس کو ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئی زیاؤلی نے ان سب لوگوں کو اپنے آس پاس بٹا لیا تھا ساتھی وہ وہاں پر ایک فرمیشن کو کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے اندر سے اس نے سب سپیریچل فرنس کو باری باری کر کے گزارتے ہوئے یہاں پر ان سب لوگوں کی باری میں انٹر کروانا شروع کر دیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سب سے پہلے ہاؤچین کے سپیریچل فرنس یعنی کی لیٹل فیری کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں لیٹل فیری کے اپگریڈ ہونے کی ورہ سے زیاؤلی یہاں پر ہاؤچین سے کہتی ہے کہ اس کی ورہ سے تمہاری سپیریچل پاور پہلے سے زیارہ بڑھ جائے گی اس کے لوگوں میں کچھ نیو آگزری اور کمبیک سکل بھی مل جائے گے جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹل فیری پہلے سے کافی زرہ چینج بھی دیکھ رہی تھی اس کے بعد سیکنڈ باری یہاں پر لنزوان کی آتی ہے جس کی باڈی میں زیاؤلی نے دو سپیریچل فرنس کو کمبائن کر کے ایک فینکس فرنس کریٹ کر لیا تھا اور زیاؤلی بتاتی ہے کہ تم اس فینکس فرنس کی مدد سے ایک سپر بلس ٹیکنیک کو استعمال کر پاؤ گے دیسری باری یہاں پر سیمی کے آتی ہے جس کی باڈی میں پرپل تھنڈر سپیریچل فرنس اور ساتھی ساتھ لائٹ گوز سپیریچل فرنس کمبائن ہو گیا جس کے فیوجن کی وجہ سے ایک نیو سپیریچل فرنس کریٹ ہو اور اسپیریچل فرنس کو کہتے ہیں فینٹم گوڈلی سپیریچل فرنس جس میں کافی زرہ تھنڈر ڈسٹیکشن پاور ہوگی چوتھے نمبر پر یہاں چیری کی باری آتی ہے جس کی باڈی میں سول فرنس اور ساتھی ساتھ ٹائم سپیریچل فرنس سے ساتھی فیوز ہو گیا جس کی مدد سے جو سپیریچل فرنس کریٹ ہو وہ چیری کو یہاں پر یہ ایبیلیٹیز دے گا کہ وہ دور اوف لائف کو تین دفعہ استعمال کر پائے یعنی کہ چیری اپنی اس نیو سپیریچل فرنس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ساتھ تین سپیریچل بیسٹ کو سمن کر سکتی ہے پانچوے نمبر پر یہاں میسوان کی باری آتی ہے جسے سپیس شیٹل سپیریچل فرنس ملاتا اس کی وجہ سے میسوان کی رفتار اور اس کی طاقت کافی زرہ تیز ہو چکی تھی سیکس نمبر پر یہاں پر باری آتی ہے ہاللی کی جس کی باڈی میں لائٹ سپیریچل فرنس اور گارڈین سپیریچل فرنس کمبائن ہو چکے تھے اس فیوزن کی وجہ سے جو سپیریچل فرنس کریٹ ہوا تھا اسے ہم بلیسنگ آف لائٹ سپیریچل فرنس کہتے ہیں جس میں یہ ایبیلیٹیز ہوگی کی حاللی اپنے آس پاس کے گارڈینز کو سپورٹ اور پاور پروائیڈ کر پائے گا جو کہ جنگ کے حالات میں کافی زرہ کام آ سکتی ہے اس کے بعد آخر میں باری آتی ہے یہاں پر کیرن کی جس کی باڈی میں بھی دو سپیریچل فرنس کمبائن ہو چکے تھے اور اس فیوزن کی وجہ سے جو سپیریچل فرنس کریٹ ہوتا ہے اسے سول سیکنگ سپیریچل فرنس کا نام دیا گیا اور اس کی وجہ سے کیرن کا ہر ایک اٹیک پہلے سے ذرا لیتل اور خطرناک ہو جائے گا لیکن کیرن کا یہ سپیریچل فرنس تھوڑا سا خطرناک ہے اس لئے کیرن صرف اسے دن میں ایک ہی بار استعمال کر پائے گی یہاں بھی ان سب لوگوں کو ہی ان کے سپیریچل فرنس مل چکے تھے جہاں اچانک ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیرن کو انٹرنل انجریز ہو گئے اس کے موہ سے خون نکلنے آنے شروع ہو گیا جو دیکھ کر ہاؤچین تو اس کے لئے کافی زرہ پریشان ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف زیاولی ہاؤچین سے کہتی ہے کہ فکر مت کرو ہم کیرن کو کچھ نہیں ہونے دیں گے بلکہ میں تمہیں اس کے سپیریچل سی میں بیچ رہا ہوں جہاں پر تم اس کی ملت کر سکو یہ کہنے کے بعد زیاولی یہاں پر ہاؤچین کو کیرن کے سول سی میں بیچ دیتی ہے جو کہ دیکھنے میں تو کافی زرہ خوبصورت لگ رہی تھی جہاں پوشن کے بعد ہاؤچین دیکھتے ہیں کہ کیرن تو بیہوشی کی حالت میں پانی کے اندر پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ہاؤچین فورن سے آگے کی طرف جاتے ہوئے یہاں کیرن کو اٹھا لیتا ہے جبکہ ساتھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیرن کا ڈریس اور اس کا لکھ کافی زرہ چینج اور خوبصورت لگ رہا تھا ہاؤچین فورن سے یہاں پر کیرن کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیرن جاگ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہو کیا تم ٹیک ہو دوسری طرف کیرن تھوڑی دیر کے بعد آخر کار ہوش میں آ جاتی ہے اور ہاؤچین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکرات ہوئے کہتی ہے کہ میں بلکل ٹیک ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین کچھ دیر وہی پر رکھ کر کیرن کو کڑل کرتے ہو اس سے کمفرٹ فیل کرا رہا تھا اور اسی طرح تھوڑا سوق گزارنے کے بعد آخر کار کیرن پوری طریقے سے ریکاور کر چکی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا تاکہ یہ لوگ یہاں دریم پیرڈائیس سے واپس آ جائے یہ لوگ الویدہ کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار تھے لیکن جانے سے پہلے ہاؤچین یہاں پر زیاولی سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اب تمہارا آگے کیا کرنے کا پلان ہے جس پر زیاولی جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم لوگ جب یہاں سے چلے جاؤگے تو دریم پیرڈائیس ایک بر پیر سے کلوس ہو جائے گا اور میں اس جگہ کو دوبارہ سے ری بیلڈ کرنے والی ہوں کیونکہ ڈیمنز نے یہاں پر آ کر کافی زرد تباہی مچا دی تھی لیکن چونکہ آخر کار ہم نے ڈیمنز سے چڑکارہ پا لیا تو مجھے اس جگہ کو دوبارہ سے ٹیک کرنا ہی ہوگا لیکن ہاؤچن تم باہر جانے کے بعد خود کا خیال رکھنا کیونکہ تم نے کئی سارے ڈیمنز کو جان سے مار دیا ہے اس لئے وہ لوگ اتنی زیارہ شانتی کے ساتھ نہیں بیٹیں گے بلکہ وہ لوگ جلدی کوئی بڑا قدم اٹھا کر تم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے تمہاری جان ہمیشہ خطرے میں رہے گی ساتھی وہ ہاؤچن کو بتاتی ہے کہ باہر جانے کے بعد تم یہاں پر جو ڈیوائن پاورز کا استعمال کر پائے وہ نہیں کر پاؤگے وہ اصل میں تم اس لئے کر پائے تھے کیونکہ تمہارے پاس گوڑیس آف ریجر اور گوڑیس آف لائٹ دونوں کی پاورز تھی لیکن ایک بار تم اس ریم پیرڈائی سے باہر چلے گئے تو تم گوڑیس آف ریجر کی پاورز کا استعمال نہیں کر سکتے اور یعنی کہ تم نے یہاں پر جو بھی سب چمتکار کیے وہ تم دوہارا سے نہیں کر پاؤگے لیکن ہاں ہاؤچن میں تمہارے ساتھ اپنا مارک شوڑ رہی ہو یہ کہتے ہوئے زیاولی نے اپنی پاورز تھوڑی سے یہاں پر ہاؤچن کی باڈی میں ڈال دی تھی ساتھی سار وہ ہاؤچن سے کہتی ہے اور اگر فیوچر میں ہمیں کبھی دوبارہ تمہاری ضرورت پڑی تو پلیس ہماری مدد کرنے کے لئے بھی آ جانا جو سن کر ہاؤچن مسکرات ہوئے جواب دے کر بولتا ہے کہ یہاں فکر مت کرو ہم لوگ تمہاری مدد کرنے کے لئے ضرور آئیں گے یہاں یہ سب کہنے کے بار ہاؤچن اور اس کے دوست زیاولی کو الویدہ کر کے باری باری وہاں سے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں ہاؤچن اور اس کے دوستوں کے جانے کے بعد زیاولی میسٹر لونگ سے کہتی ہے کہ چلو اب ہمیں یہاں پر دوبارہ سے دریم پیرادائز کو ری بیل کرنا شروع کر دینا چاہیے جس پر ماسٹر لونگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں بے شک میں اس میں دوباری مدد کروں گا لیکن اس بار ہم لوگ دریم پیرادائز کو پہلے سے تھوڑا الگ بنائیں گے اور یہ لوگ یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ یوں ہی ہسی خوشی باتیں کرتے ہی جا رہے تھے تب ہی اچانک ان لوگوں کو پیچھے سے کچھ انرجی محسوس ہوتی ہے جہاں پلٹ کر پیچھے دیکھنے کے بعد اچانک سے زیاولی دیکھتی ہے کہ اسمان میں ایک تھرڈ آئی تھی جو کہ ایک تیسرے گوڑ کو ریپریزنٹ کرتی ہے دریم پیرادائز میں ایک تیسرے گوڑ کی نشانی دیکھ کر زیاولی تو کافی زرا حیران ہو چکی تھی دوسری طرف سین شیفٹ کر یہاں زینن پاس گیٹ پر آ جاتا ہے جہاں ہاؤچین نے اپنے ماسٹر کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہاں دریم پیرادائز میں کیا کچھ ہوا یہ سن کر تو ماسٹر زیاولی کافی زرا سپرائز ہو گئے تھے جبکہ ماسٹر پہلا دن کہتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آیا کہ آخر ڈیمنز کو وہاں دریم پیرادائز میں جانے کی اتنی زیادہ جلدی کیوتی کیونکہ ڈیمن ایپرار آلریڈی ایک گوڑ لیول تک پہنچ چکے ہیں اور اگر انہیں گوڑیس آف نیچر بھی مل جاتی تو گوڑ ہوت تک پوشنے میں انہیں زیادہ مشکل نہیں ہونے والی تھی اور وہ ایک پرمننٹ گوڑ بان جاتے جو کہ ہماری انسانیت کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن قسمت سے اچھا ہوا کہ ہم نے وہاں پر ایک زبردست ٹیم بھی جیتی جنہوں نے یہ تباہی ہونے سے بچا دی دوسری طرح ماسٹ زیاؤلنگ بھی یہاں پر ہوچن سے کہہ رہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے انسانیت کو کس مشکل سے بچا لیا ہے یہاں اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد شام کو جشن کا پروگرام کیا گیا تھا جہاں پر ہم دیکھتے کہ سب لوگی گھٹا ہو چکے تھے اور فائر وارک چل رہا تھا ماسٹ زیاؤلنگ یہاں پر سب سے پہلے آگے کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریم پیرادائز میں ہم نے اپنے ان دس نو جوانوں کو بیچ آتا جنہوں نے اپنی جان کو دعا اوپر لگاتے ہوئے ڈیمز کے خلاف اس دریم پیرادائز میں فائٹ کی اور انہوں نے انسانیت کو جیت دلوائی اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہاں پر ہوچن کی بھی دریفے کر رہے تھے ہوچن کیرن کا ہار پکڑ کر اپنی ڈیم کے ساتھ آگے کی طرف آ چکا تھا جہاں ماسٹ زیاؤلنگ کہتے ہیں کہ آج کی دین اگر ہوچن ڈیم پیرادائز میں نہ ہوتا تو انسانیت بہت بڑی مشکل میں آ چکی ہوتی کیونکہ ہوچن نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈیم پیرادائز میں ساتھ سے زیارہ ڈیمنز کو جان سے مار ڈالا اس کے علاوہ ہوچن نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ڈیم پیرادائز کو سیکیور کیا صرف یہی نہیں بلکہ یہ لوگ وہاں سے کافی زیارہ سپیریچل فرنس بھی لے کر آئے ہیں جن سب چیزوں کے لئے ہم لوگ آجین لوگوں کو اپنے زینان پاس گیٹ کے فرسٹ کلاس ایوارڈز میرٹ دینے والے ہیں یہاں ماسٹ زیاؤلنگ کی یہ باتیں سن کر آپس میں سب لوگ تو ہوچن کی ہی تریفے کر رہے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوچن ہمارا ہیرو ہے سرمنی کو شروع کرتے ہیں جو کہتے ہیں ساتھی اچانک ماسٹ زیاؤلنگ نے وہاں پر کچھ ایوارڈز سمن کر لیے تھے جن میں سے ایک سیرول کریسٹل کو دیکھ کر میس وان حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک سچ میں ایمپلٹری سیلور کریسٹل ہے جو سن کر ماسٹ زیاؤلنگ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بلکل صحیح پہچانا اور یہ گفت ہمارے طرف سے تمہارے لیے ہے جو کہتے ہوئے ماسٹ زیاؤلنگ نے وہ سیلور کریسٹل یہاں پر میس وان کے حوالے کر دیا تھا جو دیکھ کر میس وان تو بہت ہی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی لیکن باقی کے سب لوگ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس لئے لنزوان سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ سیلور کریسٹل ہے کیا جس پر میس وان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سے دس ہزار سال پہلے ہمارے جائنٹ سپیریٹ گوڈز نے اپنے بلڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک کریسٹل کو ریفائن کیا تھا جن کے ٹوٹل ساتھ اگڑیتے ہیں اور ان ساتھ کریسٹل کی ورہ سے ہماری شیلڈ کافی زرہ طاقتور ہو جاتی ہے لیکن دیری دیری جنگ کے بعد وہ ساتھوں کے ساتھوں کریسٹل یہاں پر ہولی ڈیمنز کانٹیننٹ میں چاروں طرف پیل کر گم ہو گئے پچھلے کئی سادھیوں سے میرے انسسرز نے تین اس طرح کی کریسٹل تو ڈون لیے تھے اور یہ ان میں سے چوتا ہے جو کہ آج یہاں پر مجھے مل چکا اگر میں نے اس کریسٹل کو اپنی شیلڈ میں لگا دیا تو اس کے اوڈر سے میری شیلڈ کی پاور ڈبل ہو جائے گی جو سن کر تو سیمی ایکسائیڈڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب اگر تمہیں وہ ساتھ کے ساتھ کریسٹل مل گئے تو تمہاری شیلڈ تو بہت ہی زرہ خطرناک ہو جائے گی ہوجین میں پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ شیلڈ لیتی زرہ طاقتور ہوگی کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے میسوان ایک جائنٹ سپیریٹ گوڑ کو بھی سمن کر پائے لیکن ساتھ ساتھ ہوجین یہاں پر اپنے من میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ آخر ایلائنس نے ہمیں اتنا سارا مہنگا گفٹ کیسے دے دیا دوسری طرف لنزوان وہاں پر ایک لیول نائن کے میجیکل کور کو دیکھ کر کافی زرہ ایکسائیڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تک میں نے لیول نائن کا میجیکل کور نہیں دیکھا تھا یہ ٹریجرز تو کافی زرہ قیمتی ہے جس پر لنزوان کا ماسٹر کہتا ہے کہ ابھی تک تم نے ریول ٹریجر تو دیکھا ہی نہیں جو کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹرز یاولنگ اور وہاں پر موجود باقی کے سب ایلائنس ماسٹر نے بھی یہاں پر اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے آخر کار وہاں پر ایک بہتی زرہ ریل ٹریجر کو سمند کروا لیا جس ٹریجر کو دیکھ کر تو ہر ایک وارئر نے ہی اسے رسپیکٹ شو کرنا شروع کر دیا کیونکہ اصل میں یہ ایک ڈیمن ہنٹنگ اورڈر ہے جو کہ ماسٹرز یاولنگ نے یہاں پر ہاؤچن کے حوالے کر دیا تھا اور وہ اس کے بارے میں ہاؤچن کو بتاتے ہیں ہاؤچن تمہارا گروپ اس ڈیمن ہنٹنگ اورڈر کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے جس کے مرد سے کوئی بھی ڈیمن ہنٹنگ گروپ تمہاری ہر طرح سے مرد کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ ہاؤچن کے پاس جب تک یہ اورڈر ہے وہ کسی بھی ڈیمن ہنٹنگ گروپ سے بلا وجہ مرد مانگ سکتا ہے اور دوسرا گروپ ہر حال میں ان کی مرد ضرور کرے گا ہاؤچن یہاں اس ٹریجر کو لیتے ہوئے ماسٹرز یاولنگ سے کہتا ہے کہ یہ ٹریجر بہت ہی زیارہ قیمتی ہے جس پر ماسٹرز یاولنگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی اتنا قیمتی نہیں کیونکہ تم نے اور تمہارے دوستوں نے انسانیت کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے تو تمہیں اس سے بھی زیارہ قیمتی اوارڈ ملنا چاہیے تھا کیونکہ آگے تم لوگوں کے لیے اور بھی کئی زیارہ مشکلیں آنے والی ہیں ہاؤچن کیا تم ان مشکلوں کے لیے تیار ہو ماسٹرز یاولنگ کی یہ بات سن کر ہاؤچن یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہم لوگ آگے آنے والی فیچر میں کسی مشکل کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے کیونکہ چاہے جیسے مرضی ہی جنگ کیوں نہ ہو ہر بار جیت انسانیت کی ہی ہوگی اس کے بعد سین شیفٹ کر دوسری طرف یہاں ڈیمن پلین پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مون پرینسز اپنے فادر مون ڈیمن کے سامنے جھکی ہوئی تھی مون ڈیمن یہاں پر اپنی بیٹی پرینسز یو ایس سے کہتا ہے کہ تم اس ڈریم پیرڈائیس سے بلکل زندہ سلامت بچ کر آ گئی یہ کافی ذرا بڑی بات ہے لیکن مجھے پورے یقین ہے کہ تم کافی ذرا تھک چکی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خود کو ہیل کرنا چاہیے اور ساتھی سار اچھے سے آرام بھی کرنا چاہیے جو سن کر پرینسز یو اپنے فادر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں میں بلکل ویسے ہی کروں گی جبکہ ساتھی سار وہ اپنے من میں خوش ہو رہی تھی کہ یہ ڈریم پیرڈائیس والا ٹریپ تو میرے لئے کافی ذرا کمال کر رہا کیونکہ اس ٹریپ کی وجہ سے مجھے کافی کچھ مل چکا ہے میری دوستی ہاؤچین کے ساتھ ہو گئی جس میں اتنی ذرا طاقت ہے کہ وہ ڈیمن پری ساباؤ تک کو ہرا دے اس کے علاوہ میں اپنے مقصد کو اور ذرا اچھے سے لے کر آگے کی طرف بڑھ سکتی ہوں یہاں وہ یہ سب کہتے ہوئے خوش ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف سین شیفٹو کر زیاو لنگ پر آ گیا تھا جو کہ اپنے فادر یعنی کہ ڈیمن ایمپرر سے ملنے کے لئے آئی ہوئی تھی جہاں وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ کو ڈیمن پری ساباؤ یعنی کہ میری بائی کو روکنا ہوگا کیونکہ وہ وہاں ڈریگن بلڈ پوئیسن کی طرف جا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑی ہلتی ہو چکی اور وہ خود کو پنشمنٹ دے رہا ہے لیکن آپ کو اس کی جان بچانی ہوگی ورنہ وہ وہاں پر مارا جائے گا جو سنکر ڈیمن ایمپرر مسکراتوے کہتا ہے کہ ایک سپائی کو خود کو ثابت کرنا ہی ہوگا اگر وہ ایک بار موت کے مون سے باہر نکل آئے تب ہی وہ دوبارہ میری نظروں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ یہاں ڈیمن پری ساباؤ کو خود نہیں بچانے والے تھے اس کے بعد سین شیفٹو کر دوسری طرف ڈیمن پری ساباؤ پر آ گیا تھا جو کہ ایک ہیل جیسی جگہ مر موجود ہے اس نے خود کو چینز میں باندھا ہوا تھا جبکہ اس کے چاروں طرف لاوہ ہی لاوہ ہے ساتھی ساتھ اس پر لگاتار تھنڈر سے اور بجلیا گرتی جا رہی تھی جس کے وجہ سے بے شک کہ یہاں ڈیمن پری ساباؤ کو بہتی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی لیکن ساتھی ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں ایک انسان سے کیسے ہار سکتا ہوں میں نے گوڑھوڈ کو گوا دیا اور ایک انسان کے ہاتھوں ہار کر اپنی عذر بھی گوا دی ہے میں تو صرف اپنے فادر کی نظروں میں خود کو اوپر لانا چاہتا تھا میں ایک ہیون ڈیفائن ڈیگن ڈیمن پریس صاحبہ ہو دیکھو تو سیس درد اور شرم کے ساتھ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہا لیکن ہوجین فکر مت کرو کیونکہ میں یہ تمہارا حسان سو گنا یا پھر ہزار گنا ریٹرن کروں گا تم نے مجھے جتنی بھی تکلیف پہنچائی تمہیں اس سے ہزار گنا زیادہ تکلیف چیلنے کو ملے گی یہ کہتے ساتھی وہ خود کو نیچے لاوہ میں گرا دیتا ہے اس کے بعد سین شفٹوں کا دوسری طرف باقی کے ڈیمن گوڈز پر آ چکا تھا جن کے بچوں کو یہاں پر ہوجین اور اس کے دوستوں نے جان سے مار دیا ہے وہ سب کے سب ہی یہاں پر اپنے بچوں کی موت پر کافی ذرا غصے کے ساتھ اپنے بدلے کی آگ میں جل رہے تھے ایون ہم لوگ یہاں پر میسٹر وائٹ کے فادر سٹار ڈیمن گوڈ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹے کی موت پر کافی ذرا غمزہ داتا وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فکر مات کرو بیٹے کیونکہ میں تمہارا بدلہ جلد ہی لینے والا ہوں ستارے پوری طریقے سے گردش میں ہے انسانوں نے جو کچھ بھی کیا انہیں اس کی قیمت چکانی ہی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو جاتا ہے